یہ فلائٹس کے حوالے سے کچھ لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹ آپ کو دینے لگا ہوں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو فوری کر دیں تاکہ جیسے ہی اپ ڈیٹ ساتھی ہم فوری آپ کو پہنچاتے رہیں تو دوستہ آپ کو بتاتا چلوں کہ خلیج ٹائی میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں پاکستان کے فلائٹس کے حوالے سے لکھا ہوا تھا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ انڈیا کے لئے فلائٹس اپریشن 21 جولائی تک ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اب انڈیا کے لئے ہو گیا ہے تو پاکستانیوں کو بھی چپ کرانا تھا بنگلہ دیشیوں کو بھی نپالیوں سری لنکا کو بھی کیونکہ سارے ملک آپ اس میں اٹیچ ہیں تو خلیج ٹائی میں جو آرٹیکل شائع ہوا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستانیوں کے لئے جو یو اے کی فلائٹس ہیں وہ جولائی تک سسپینڈ ہیں انٹل فردر نوٹس اب جولائی میں کب تک سسپینڈ ہیں اس کی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی پروپرلی کے اس ڈیٹ تک اناؤنس ہے کیونکہ پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ساتھ جولائی سے فلائٹس اوپن ہو جائیں گے تو پہلے انڈیا کے لئے بند کی گئی پھر پاکستان کے لئے حالانکہ کرونا کے جو کیسز ہیں وہ پاکستان میں تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں کافی دنوں سے اور بہت سے لوگ ویکسینیشن وغیرہ کرا چکے ہیں پروپرلی اور اسی طرح بنگلہ دیش نیپال سری لنکا میں بھی یہی ہیں تو اب آئی ہوپ کہ کچھ دنوں بعد بنگلہ دیش کے حوالے سے یا نیپال سری لنکا کے حوالے سے بھی آرٹیکل چاہیہ ہوگا کہ انٹل فردر نوٹس کے لئے فلائٹ اوپریشن جو ہے وہ کینسل ہیں ان ملکوں کے لئے تو گائیز اس طرح کی اپ ڈیٹس ہیں تو وہ چینل سے جڑے رہے ہیں اور مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں جیسے ہی اچھی نیوز